جو ہے وہ اس کا فلویو دیکھیں گے آپ کے پاس جو ہے وہ کیمپین نیم آئے گا ٹھیک ہے اور کرنسی ٹائپ آئے گی جس بھی ٹائپ کی کرنسی امازون آتے چارج کر رہا ہوگا صحیح ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد آئے گیا آپ کے پاس یہاں پر ٹارگیٹنگ مطلب جو بھی ان کیس اگر آپ جو ہے وہ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں یہ مینور میں ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر جو ہے آپ کے پاس وہ کی ورڈز کی لسٹ آ رہی ہو جی ٹھیک ہے اور دن جو ہے وہ اس کا میچ ٹائپ آ رہا ہوگا کس طرح کا میچ ٹائپ ہے یہ صحیح ہے اور کل یہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ فریز کیا ہوتا ہے ایکزیکٹ کیا ہوتا ہے اور براڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کو اس بات کا نہیں پتا تو مجھے بتائیں اس کو دوبارہ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایکچلی جو ہے وہ جو آپ نے تھوڑا تھوڑا دوبارہ ایکسپلین پر دے پلیز دوبارہ آپ سے دوبارہ پر اب یہاں پر اچھا یہاں پر نا آپ کے پاس آئے گا جو آپ نے کی ورڈ بریسکلی ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اب اس کی یہاں پر ایکزمپل لگتے ہیں جس طریقے سے یہ ہے اب اس لئے کہ یہ ہے ہمارے پاس پاور بینک اب ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ پاور بینک کے اوپر جہاں وہ ہمیں یہ ریزلٹ شو ہو رہے ہیں پھر ہم ایک اور ٹیب اوپن کرتے ہیں امازون کا اور ادھر ہم لکھتے ہیں پاور بینک ٹونٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے اگر دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں وہ ہی جو ہے وہ پرودکس آ رہی ہیں وہ ہی آرموسٹ وہ ہی سیمڈزرڈز آ رہے ہیں جوکہ اس کے پر آ رہے ہیں پاور بینک ہے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اگر ہم یہاں پر اس کی ایگزمپل لیتے ہیں اس کے حساب سے ٹھیک ہے تو میٹوٹ ٹائپ میں ہمارے پاس تین ٹائپس کی جو ہے وہ میچ ٹائپ ہوتی ہیں ایک فریز ایک جیکٹ اینڈ براڈ سب سے پہلے جو ہے وہ براڈ کو دیکھتے ہیں براڈ بیسیکلی جو ہے وہ اپنے نیم سے جیسے آپ کو شروع کر رہے ہیں کہ مینز وائڈ بڑا صحیح ہے جو کہ کور کرتا ہو بہت ساری ایک ایک ایکسٹر سی چیز اس کو ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کے جو بھی کیوئرڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو اس کا ایک ورڈ لیا جائے گا اور اس سے اگر کوئی چیز اس کی ریلیونسی آپ کے پورٹ کی شو ہو رہی ہے تو اس کو جہاں ایمازون کیا کرے گا اس کے پر آپ کے ایڈ کوئی چانسیز ہیں کہ اس کو کیا کرے گا وہ شو کروا دے گا اب جس طرح سے بلکہ ہم ایسے کرتا ہوں کہ پولڈنگ نائف لے لیتے ہیں دیکھو انہوں نے ٹھیک ہے اس کی سائنس سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا جو ہے وہ براڈ ایمازون اگر ہم نے اس کو براڈ میں دیا تو ایمازون اس کو کیا کنسیڈر کرے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو میچ ٹائپ ہے اس کی فریز دے دیا تب کیا کرے گا ایمازون اور جب اس کی جو ہے وہ ایگزیکٹ ہے اس وقت ایمازون جا بھی اس کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ بھی کرے گا فور ایزمپل یہ ایک فولڈنگ نائف ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارا کیورڈ ہے وہ فولڈنگ نائف ہے ایسا ہی ہے اب کسٹمر جو ہے وہ اگر ٹائپ کرتا ہے فریز میں ٹائپ کرتا ہے 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 موسیقا 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 ایمازون کیا کرے گا اگر یہ ایک سیمپل نائف بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تب بھی اور اگر آپ نے اس کی جو میچ ٹائپ وہ بسیکلی براڈ رکھی ہوئی تھی تو اس میں جو ہے وہ چانسیز ہیں کہ ایمازون جو ہے وہ آپ کو نائف کے اوپر بھی میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جو ایڈ ہے اس کو جو ہے وہ شو کروا دے بیسٹ اون یور اس کی ورڈ کے اوپر آپ کی بیڈنگ اور جو بھی ہوگا صحیح ہے کہ آپ اس کے اوپر کتنا آپ جو ہے وہ بیٹ کرنے کو تیار ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو کر جاتے ہیں تو ایمازون براڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو نائف کے اوپر بیجے ہے وہ اس کے اوپر بھی جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے بیسیکلی اس کی نتین اگزیمپل کے فریز کے اندر سے ہے وہ اس سے less likely اب جس طریق سے یہ ہے ہمارے پاس یہاں پر اگر فریز ہے تو اس کے اندر بیسیکلی آپ کو جو ہے اس کی ورڈ کے اوپر میں بھی چانس ہی دیں کہ آپ کو جو ہے امازون ٹھیک ہے اگر اس جیک ہے تو اس جیک ہے جو ہے وہ آپ کو اسی سی ورڈوں پر ہی شو کروائے جائے گا صحیح ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس اس کے اندر آئے بھی دونوں جو ہے وہ کور ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے اگر آپ نے اس کا براڈ رکھ دیا ہوئے ٹھیک ہے اور کسی میں آکے جو ہے وہ سمپل اس طریقے سے جو ہے وہ آہ نائف بھی ٹائپ کر دیا ہے تو اس کیوں جو ہے وہ امازون اس کے اندر پہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ اس کی آہ براڈ ہے جو ہے وہ تو نائف پہ بھی آپ کو جو ہے وہ لائٹلی آہ شو ہونے کے چانسز آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سمپل سی جو ہے وہ تین اس کی جو میچ ٹائپس ہیں آہ بینز براڈ اگزیٹ اینڈ پریز ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ اس کو آہ آگے سٹلی کر رہے ہیں اس ریپورٹ کو ٹھیک ہے ایدھر جو ہے وہ آپ کے پاس آہ ایڈ گروپ کا نیم آ جائے گا جو بھی آپ رکھیں گی ایدھر ٹارگیٹنگ آجائے گی ان کیس اگر آپ میانویل ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ کی ورڈ آئیں گے اور اگر آپ جو ہے وہ آٹو کیمپین چل رہی ہے دیکھیں جو ہے وہ آٹو کیمپین چل رہی تھی تو ادھر آپ کے پاس بسیکلی کی ورڈز کی لسٹ نہیں ہے یا آتی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو ہے وہ یہ آ رہا ہے آپ کے پاس جو بھی کیمپین کا آپ نیم رکھتے ہیں آپ یہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو کیمپین کا نیم ہے وہ بسپلی ملنگ کو ڈکھنا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ اس کیمپین سے جو ہے وہ آئیڈیا ہو کہ یہ کیمپین جو ہے وہ ہے کونسی اور اس کے میٹ کر سکیں ٹھیک ہے ان سیم اس طریقے سے جو ہے اگر آپ ملٹی ایڈ گروپ بتا رہے ہیں اس کے اندر تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کسی طریقے سے انگرنے بھی میرنگ کوڈ رکھیں گے صحیح ہے اچھا ان کے ایس اف میانویل ٹارگیٹنگ آپ کے پاس یہاں پر کی ورڈز آئیں گے مطلب میانویل میں مطلب یہی ہوگا کہ آپ ایمازون کو خود بتاتے ہیں کہ اس کی ورڈ کے اوپر جو ہے وہ مجھے میرے ایڈ رن کر دو صحیح ہے اور جو آٹو ٹارگیٹنگ ہوتی ہے صحیح ہے اس کے اندر یہ کام آپ ایمازون کو کرنا دیتے ہیں کہ اچھا آپ خود جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے مینویل کے اندر آپ بیسکل یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو کی ورڈ ہے وہ میری جو ہے وہ آپ نے اس کا جو میچ ٹائپ ہے وہ کیا رکھنا ہے فریز کرنا ہے صحیح ہے فریز کرنا ہے براڈ ہے یا ایک زیکٹ ہے مطلب کس ٹائپ کا آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اچھا بھی جو فریز ہے نا بیسکلی فریز کے اندر یہ ہوگا کہ اس کی ورڈ یہ جو ایک کی ورڈ ہے صحیح ہے اس کے اندر دیکھیں دو ورڈ ہیں صحیح ہے یہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا بیٹ لیول کی اوپر جائیں ذرا اس کے اب ایک کی ورڈ ہے فولڈنگ نائف ٹھیک ہے اس کے اندر دو ورڈ ہیں دو مطلب جو ہے وہ آپ کی پہلے لفظ ہے کی اور دوسرا نائف تو اس کیسے میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی ایک ایسا کی ورڈ جو کہ اس کی ورڈ سے ڈرائیو ہو رہا ہو ٹھیک اب بس ترکیسی یہ ہے فولڈنگ نائف ویڈ کلپ ٹیک ہے اس کیورڈ سے یہ ڈرائیو ہو رہا ہے نا فولڈنگ نائف سے ٹھیک ہے جو ہے وہ چانسز ہے کہ جب کسٹمر جو ہے آپ کو کسٹمر یہ ٹائپ کرے اس کیس میں جو ہے وہ چانسز ہوں گے اگر آپ نے جو ہے وہ اس کی ورڈ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بیڈن کی ہوئی ہے تو میلی ہو سکتا ہے اور آپ کی جو میس ٹائپ ہے وہ فریز ہے اور کسی نے یہ ٹائپ کی ہے تو ایمازون آپ کی جو بیڈ ہے اس کو بھی آپ کے جو کی ورڈ ہے اس کو جو ہے وہ اس کے لئے کنسیدر کرے گا باقی جو کام ہے وہ پھر میں نے آپ کو کل بتا جی اتھا کہ میلز اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ آہ بیڈنگ کی کس کی زیادہ ہے اور کون کتنے پیسے دے رہا ہے تو میز ریلیونسی اور ویڈنگ کے اوپر جہاں وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ پھر پروڈکٹ جہاں وہ اس کی ورڈ کے اوپر اوکشن جہاں ون کر دے گی ٹھیک ہے اور اس کو جہاں وہ پھر اس کی ورڈ کے اوپر جہاں وہ ٹاپ آف دا ریزرٹس میں جہاں وہ شو کروا جائے جائے گا صحیح ہے یہ ہے بیسیکلی آپ کی فریز میچ اس کے اندر جہاں وہ اس سے ملتے جلتے کی ورڈ جہاں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہوتے ہیں صحیح ہے اور جو میز آپ ریلیونسی کہلے کہ اس سے ڈرائیوڈ کی ورڈ ہوتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ٹارگیٹ ہوتے ہوتے ہیں صحیح ہے اچھا سمجھ لگی ہے تو بتا دیں نہیں لگی پھر بھی بتا دیں لگی ہے اوکے چالیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے یہاں پر اچھا یہ جو کی ورڈ کی ٹارگیٹنگ والا ہوتا ہے کام یہ مینویل میں ہم لوگ خود کرتے ہیں ٹھیک ہے آٹوں میں ہم یہ کام ایمازون کو کرنے دیتے ہیں جب ہم کی ورڈ کی ٹارگیٹنگ میں مینویل والا کام خود کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایمازون میچ ٹائپ کا بھی ہم سے ہی پوچھتے ہیں کہ اچھا مجھے بتائیں کہ کس ٹائپ کی میچ ٹائپ آپ نے رکھنی ہے تب آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے وہ مجھے کون کون سے جو کی ورڈ کے اوپر شو ہونا ہے اور کتنا جو جس طریقے سے آپ ایک نائف ہے ٹھیک ہے میں نائف کو جہاں وہ جرے ٹائپ کرتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ جو ریزلٹس آتے ہیں کہ وہ میری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک آپ میری جو پروڈکٹ ہے وہ وہ ہے بیسیکلی افولڈنگ نائف ہے ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک اور ٹائپ اوپن کر کے اب یہ دیکھیں جو ہے وہ نائف کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ فولڈنگ نائف ہے بیسیکلی یہ والی بھی ٹھیک ہے اور اسی طریقے وہ یہ والی نائف دوسری آ رہی ہیں یہ اگر اس میں یہ فولڈنگ والی آ رہی ہے یہ کٹر جو ہے وہ آپ کا یہ بھی فولڈنگ والا ہے ہاری جو ہے فولڈنگ والی آ رہی ہیں تو مطلب جو ہے وہ آہ مجھے یہاں پہ یہ بات چل گیا کہ اچھا یہاں پر اگر کوئی نائف بھی ٹائپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو امازون اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے فولڈنگ والی اور تھوڑی سی جو ہے وہ سٹیٹ نائف جو ہے وہ شو کرواتا ہے تو میلز کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ نائف کیوٹ ہے میری ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹائپ پر ہے وہ میری پروڈٹ پرچیز کر لے تو مجھے جو ہے اس کی اوٹ کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس قیس میں پھر میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے میں جہاں پھر برارڈ جو ہے وہ اس میں امازون کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو اس کی مچ ٹائپ رکھنی ہے وہ بیسکلی برارڈ رکھنی ہے تاکہ جو ہے وہ فولڈنگ نائف کے امیسے اگر کوئی کیلئے نائف بھی ٹائپ کر دے تو تبھی جو ہے وہ آپ نے اس فولڈنگ نائف کی نائب سے ہے بیسیکلی تو اس کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے شو کروا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ یہ جو ہے وہ اس کی میچ ٹائپ یہ سلیٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو باقی کے جو سٹیٹس آتے ہوتے ہیں یہ باقی پھر یہ ایمازون کی ریپورٹ در ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس وقت یہ آتے ہوتے ہیں اور آٹو کے لیے یہ دونوں کولمز ہیں وہ خالی ہوں گے ٹھیک ہے ادھر کچھ نہیں کرنا ہوتا جو ہم ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کر جو ہم نے کی ہوئی ہے تو ادھر جو ہے بھئی آپ کے پاس کی ورڈ کی کیا ہوگئی ڈیٹیل بھی آگئی اب جو ہے وہ آجائیں اب اس کو جو ہے وہ آگئی سٹیٹی کرتے ہیں فردر اب جو ہے وہ صاحب سے پہلے آتا ہے کہ امپریشن کے مطلب کی کیا ہوا کے مطلب وہ وہ پرڈکٹ جو ہے وہ بیسیکلی کس کی ورڈ کے اوپر کتنے لوگوں کو کیا ہوئی نظر آئی ٹھیک ہے اس کو کیا بولیں گے امپریشن مطلب کے جب آہ جب بھی امپریشن کو آپ اتاندف نمیوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا دکھنا آپ کیا کریں گے امپریشن جو ہے وہ ہم یہاں پر بولا کرتے ہوتے ہیں اس کو صحیح ہے کہ آہ میلز کے جس طریقے سے یہ ہے اب میں جو ہے وہ اس کے اوپر یہ اب ماوس لے کے گیا ہوں ٹھیک ہے اب میں جا کے ماوس کچھ دیر اور اب میں جہاں میں نے اب ادھر کر لیا ہے تو جب اس کی جو ہے وہ ریپورٹ ڈاؤنڈڈ ہوگی تو اس میں جو ہے وہ میرا امپریشن ایک کاؤنٹ ہو چکا ہوگا کہ مطلب کے جو ہے وہ اتنے امپریشن اس کے اوپر آ گئی ہے مطلب اتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سمجھ لگی آپ کو کہ امپریشن بسیکلی کیا ہوگا سمپل دیکھ جانا کسی بھی چیز کا کسی کسٹمر کو تو یہ وہ امپریشن کرلائے گا اچھا اب جو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے کلک کلک سٹینڈ فور سمپل اگر آپ کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کر لیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ وہ امپریشن ہے وہ پھر کس میں ہو جائے گا وہ چلا جائے گا کلک کے اندر صحیح ہے اب جس طریقے سے یہاں پر اگر ہم اس کی اگزیمپل لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے اب میں اس کے اوپر ماوس دیکھ گیا اور میں نے اس کے اوپر یہ کر لیا دیکھ میں اس کو اوپن کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اب اس کے اوپر جہاں کیا ہوا گیا یہ ھیک کلک آ گیا ہوا بسکلی اچھا اندھن جو ہے وہ یہ آپ کو بتا رہا ہے اب یہ ہے کسی اب میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ورڈ کے اوپر کوئی زیمپل کوئی بھی کی ورڈ ہو سکتا ہے مجھے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک سو اکیس لوگوں کو جہاں وہ اس کی ورڈ کے اوپر آپ کی پروڈکٹ نظر آئی لیکن اس میں سے صرف ایک بردے نے کلک کیا ٹھیک ہے اور کلک تھو ریٹ بیسیکلی یہ تھا مطلب کہ وہ impression to click جو ریٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ مطلب جہاں وہ کتنوں کو نظر آئے کس میں سے انہوں نے کتنوں نے جہاں وہ بیسیکلی جہاں وہ کلک کیا اس کے اوپر ٹھیک ہے and then آ رہا ہے آپ کے پاس cpc جس کو بولتے ہیں cost per click کے means اب یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ ہلکی ولٹ کے اوپر جہاں وہ آپ کی بیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ basically amazon کو pay کرتے ہیں جو بھی click آتے آپ کو means اب جس طرح سے for example ہم یہاں پر جہاں وہ ایک product type کر لیتے ہیں like جس طرح سے ہے اگر دیکھیں جس نے یہ جہاں وہ brand کا add چلایا ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں اس کے اوپر جہاں وہ اس کو یہ click کر کے open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جہاں وہ اس نے folding knife کے اوپر جو بھی amazon کو bidding کا کہا ہوا تھا جو بھی اس نے promise کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ اب میری product اوپر دکھا دے میں آپ کو one dollar یا one point five یا جو بھی ہے means کہ جو auction system چلا ہوگا اور اس نے جو دے کے جو ہے وہ یہ place win کی ہوگی اب اتنا جو ہے وہ اس کو detect ہو چکا ہوگا ہے اس وقت ٹھیک ہے اور amazon نے اپنا کام کر دی ہے یہاں پر تو customer اس کو جو ہے وہ دے کے land کروا دی ہے اس کے brand کے page کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ charge ہو گیا ہوگا ہے یہ کتنی amount charge ہوگا ہے اس click کے لیے تو وہ basically آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے cost per click کے مطلب پر جو ہے وہ آپ کو کتنا charge ہوا صحیح ہے اچھا پھر جو ہے وہ آپ نے totally اس keyword کے اوپر spend کتنا کر لیا تو اس کو یہ ہے کہ اس کو multiply کروا دیں گے اس کے ساتھ تو آپ کے پاس یہ amount ہو جائے گی مطلب مجھے 1.53 مجھے جو ہے اس کا cpc ہے ایک click کے مجھے cost پر رہی اگر جو ہے وہ اس کے دو پڑھیں گے click تو مجھے وہ amount ہیتا نظر آ جائے گا اب جس طریق سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے صحیح ہے یہ کوئی بھی keyword تھا اس کے اوپر 243 لوگوں نے جو ہے وہ basically کیا کیا ہے اس کو دیکھا اس میں سے دو نے click کیا اور اس میں سے اب مجھے جو ہے وہ ایک click کی جو post ہے وہ پڑھی ہے basically 1.07 چیئے کیونکہ اب میں نے مجھے جو ہے وہ دو clicks پر ملے ہیں اس کے اوپر مطلب دو لوگ جو ہے وہ amazon نے میری اس طرح کے پیج کے اوپر جو ہے وہ land کروائیں ہیں صحیح ہے تو اس کے لئے وہ پھر کیا کرے گا کہ 1.07 dollar for each click multiply by 2 تو وہ آپ کے پاس کیا جائے گا 2.13 dollar means کہ totally جو ہے وہ اس keyword نے مجھ سے اتنے پیسے اس keyword کے اوپر amazon نے مجھ سے جہاں اتنے پیسے چارج کر لی ہیں اچھا اگر جو ہے وہ اس click کو customer جو ہے وہ اس keyword کے اوپر amazon customer جو ہے وہ click کر کے آیا جو بھی آیا تھا تو یہ اگر وہ آکے order بھی place کر دیتا تو پھر یہاں پر آپ کو اس کی sales بھی نظر آ رہی ہوتی کہ مطلب کہ جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ اس keyword کی cost پڑی ہے اور یہ آپ کے پاس کیا آئی ہیں sales آئی ہیں and then جو ہے وہ total advertising cost of sales جس کو ہم لوگ basically a cost بولتے ہیں advertising cost of sales سے یہ وہ بھی آپ کے پاس یہاں پر نظر آ رہی ہوتی کہ مطلب جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ اس keyword کی ایک cost ہے مطلب اتنا آپ spend کرتے ہیں let's suppose x amount spend کرتے ہیں اور y amount جو ہے وہ ہمارے پاس اس percentage کے لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے پاس کی آتی ہے واپس آتی ہے ٹھیک ہے then اس کا جو ہے وہ one divided by this کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ ROAS عزت کے مطلب return کس حساب سے جو ہے وہ آپ کو return کر رہے ہیں keyword جو آپ نے اس کو پر investment کی ہوئی ہے ٹھیک ہے and then again same جو ہے وہ آگے بس آپ کے پاس اس کی جو ہے وہ آپ کیوں سمجھنے کے seven days کی جو ہے unit کی history آ رہی ہے صحیح ہے اور اس کا conversion rate آ رہا ہے صحیح ہے conversion کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب کے ratio ہے between لوگ جتنے آئے صحیح ہے to the جتنے لوگ کیا ہوئے sales میں convert ہوئے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو کل اچھے سے دیکھا تھا for example اگر جہاں وہ ہماری ایک listing ہے اس کے اوپر سو لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے دس purchase کر جاتے ہیں تو ہمارا conversion rate کیا ہوا ten percent ہوا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اس میں اس کا conversion rate یہاں پر hundred percent آپ کو یوں نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک ہی بندہ آیا تھا ٹھیک ہے یا دیکھیں کہ ایک ہی کلک ہوگا اس کا پیچھے اس کی ورڈ کے اوپر یہ دیکھیں صحیح ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے اوپر ایک impression آیا ایک ہی کلک کیا ہوا صحیح ہے اور یہ ctr تھا اس کا مطلب کہ hundred percent اس میں جاسے آیا کہ جو بھی بندہ اس کو ابھی ایک بندہ نے دیکھا ایک نہیں کلک کر لے تو اور ctr hundred percent ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے پر ہمیں جو cost پڑی ہے وہ two point four four dollar پڑی ہے ٹھیک ہے اتنا ہم نے اس کو پر spend کیا ہے صحیح ہے اور اس کے پر sales کتنی آئی ہیں ہمیں sixteen point nine nine dollar کی جو ہے وہ ایک order ہمیں ملے ہے جو کہ sale آئی ہے صحیح ہے تو اب یہ جو ہے وہ amazon advertising cost of sales جو ہے وہ basically یہ بنی ہے ہمارے پاس fourteen percent بنی ہے ٹھیک ہے اور return جو ہے وہ six point nine six percent 233 کا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہے وہ جتنی cost ہماری کم پڑے گی return اتنا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جتنی cost زیادہ پڑے گی کیسی keyword کے اوپر تو اس کا جو return ہوگا وہ basically کیا گا اتنا ہی long ہو جائے گا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا تو اس پر جو ہے وہ last seven days میں ہمارے پاس اس کے پر ایک order آیا ٹھیک ہے اور last seven days ایک ہی unit بکا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور جو conversion rate تھا وہ کیا تھا ہنٹر پرسنٹ مطلب ایک آیا اور ایک ہی چلا گیا ٹھیک ہے اچھا یہ آیا ہوئے اس میں صحیح ہے اچھا اب یہ جو ہے وہ impression and page view basically یہ دو different چیزیں ہیں صحیح ہے impression کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ just آپ جا کے اس کے اوپر mouse چھرا دیں ٹھیک ہے تو وہ impression میں count ہوگا صحیح ہے like جس طریقے سے یہ ہے یہ impression میں count ہوگا صحیح ہے اب جو ہے وہ اس کے اوپر جب ہم نے کیا کیا یہ click کر لیا ٹھیک ہے تو اب وہ جو impression تھا ایک impression ہو گیا اور ایک اس کے اوپر کیا ہو گیا click ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ basically یہ اس بات کو جب آپ سمجھ لیں گے کہ impression اور click کے اندر کیا پر تھے اچھا and پھر کیا ہم نے اس کو ایک دفعہ دیکھا صحیح ہے میں پھر دوبارہ میں نے اس کو بند کر ٹھیک ہے اور میں اب جو ہے وہ کیا ہوا اب دوبارہ جو ہے وہ اس پر کوئی impression نہیں ہوگا میری طرف سے اگر میں اس کو دوبارہ جو ہے وہی اب اوپن کر لیتا ہوں یہ basically impression ایک ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن ہو گئے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اس کو اوپن کر کے بند کیا تھا ایک page view ہو گئے done جو ہے وہ اوپن کر کے اس کو بند کیا تو جتنی دفعہ کلک کروں گا اس نے دفعہ کلک سکرپ بڑھتے جائیں گے پھر آتا ہے اس کے بعد last میں session تو session basically کیا ہوتا ہے یہ ایک specific time period کے لیے set ہو جاتا ہے کیمید کہ اس بندے نے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ دیکھی تھی تو اب اس کا میرے ساتھ ایک session بن گیا ہوگا ہے اور اس session کا جو ہے وہ time period کتنا ہے وہ کتنے time کے بعد expire ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی logins کی اپ ہوتی ہیں اس کے اندر جب آپ username ڈالیں اور password آپ سے وہ کہے تو وہ پھر آپ سے پوچھتے کہ جب کبھی آپ لیٹ ہو جائیں وہ دینے میں تو وہ کہتا ہے کہ session expired ایسا ہوتا ہے نا جو ہے وہ web میں basically زیادہ ہوتا یہ والا کہ جب آپ پاسورڈ تو وہ پھر آپ یہ جو چیز ہے یہ url جو embed کر دیتا آپ کے cache and cookies browser کے caches میں ٹھیک ہے تو وہ جو کہ ایک time آپ کے time کے time کے ساتھ time کو کیا کر دیتا ہے اب for example اس کا session time ہے basically 24 hours ہیں صحیح ہے تو اب 24 hours میں اس کو جتنی دفعہ ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر تیس کلک آگیا ہو ہے اور تین دفعہ اس کا page بھی ہو گیا ہو ایسا ہی ہے but impression اس وقت ایک ہی ہے اس کا اور جو session ہے وہ بسیقلی وہ بھی اب still session جو ایک ہی چل رہا ہوگا amazon session late ہوتا ہے یہ session time time زیادہ ہوتا یہ اس جلدی expire نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ basically ہیں یہ تین چار چیزیں سمجھ لگی ہوگی شاید نہیں لگی بتا دے گے یہ چلیں آچھا then جو ہے وہ same یہ آپ کے پاس آتا ہے کہ last seven days میں آپ نے سکی ویڈ کے اوپر کتنے units بکی ہیں وہ ایک بکی ہے پھر then last seven days کے اندر آپ کی conversion rate رہی ہے مطلب جتنے بھی لوگ آئی ہیں سارے آپ سے buy کرتے گئی ہیں and so on اس طریقے سے یہ basically initial phase میں ہے یہ PPC سارے 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 پر فارم کر رہا اور پھر ہم اس دیز کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو رکھنے ہے یا اس کو کیا کرنا ہے یا نگیتیب جاتے ہیں یا نگیتیب جاتے ہیں سارے جاتے ہیں کو کیا کر دینا انٹر کروا دینا صحیح ہے یہ بیسکل آپ کی ایک ریپورٹ ہوتی ہے میں آپ کے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اگزیمپل آپ اس کو دیکھ کر سکیں صحیح ہے نہیں دی آرہی ہے میں پھر کسی اور کہا میں مصروف رکھ شیئر ہے میں آپ کو مارکیٹنگ گروپ میں شیئر کر بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آرہی لینک بھی ہم جنہوں نے نیج جوان کرنا اس کو ٹھیک ہے یہ ریپورٹ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی اور باقی جو ہے وہ یہ میں آپ کے اس میں بھی جو ہے وہ پورٹل پہ بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی کس لی کا کوئی کوئیسن نہ تمجھے بتائیں میں آپ کو اس کو جی اس کو نوبر بھیجتے ہیں تو اس کو جی ہے وہ لے کے یوکے کو دیکھ رہا ہے ڈالی50 جیسی نوبارہ ڈالی 50 ڈالی50 ڈالی ڈالیún nous ڈیجabilities ڈالی, ٹےwinning ڈالی ڈالی بیری ڈالی ڈالی ن acquired ڈالی 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 sellem لیپٹوپ سے صحیح ملے گا اسلامباد میں کیا ہوتے ہیں دیکھ لیں جو ہے وہ لہر کچھ چلے چلے لہر ملے گا چلے 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 موسیقی جی جی بولیں آپ کو کیا کوششن ہے سر دوبارہ کب سٹارٹ ہوگا سر دوبارہ کب سٹارٹ ہوگا موسیقی 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 ایڈیا موسیقی کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس portal کی ایکسس ہے آپ کے پاس sorry portal کی ایکسس ہے آپ کے پاس آپ کے پاس portal کی ایکسس ہے portal کی نہیں ہے mail آئی ہے آپ کو ed textbox کی ہاں جی mail آئی تھی جی mail آئی تھی اندر جو ہے وہ آپ کو آپ کی جو profile ہے اس کا link ہوگا ٹھیک ہے تو اس portal کو جو ہے وہ آپ نے جا کے visit کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے جب آپ کو start course میں جائیں گے تو different tabs آ رہے ہیں اس tab میں سے ایک tab ہوگا instructor resources کا اس کے اندر جتنے بھی میں نے ابھی تک جو ہے وہ files بغیرہ شیئر کی ہے نا یا پیزمٹیشن سلائیڈز جہاں جو بھی جی جی تو وہ ساری آپ کو وہاں پر جہاں وہ نظر آئیں گے آپ نے string to phone کو دیکھ لیں گے نا تو آپ کو جہاں وہ سمجھ لگ جائیں گے کہ یہ کس تدہ کے procedure اور کیا چلتا ہے اور اگر stillی جہاں آپ کو کوئی اس طرح کی مطلب تمہیں نہیں ہے یا لگ رہی کوئی چیز پھر آپ جہاں وہ آئیں گے جی بتائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو جہاں آپ سے اگر آپ کو پورٹل کی فرمہ نہیں نگلی کہ کیسے یوز کرنا ہے پھر جہاں وہ ذکار ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے آپ ان سے ہے وہ آپ سے آپ سے اگر آپ سے اگر آپ سے اگر آپ سے یوز کرنا ہے مجھے 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 موسیقی ہاں جی اتیل آپ جو ہے وہ لیکچر میں نئے تھے آپ ابھی آپ نے پہلے جوائن کیا ہے کہاں تھے آپ سر آدھا گھنٹہ پہلے جوائن کیا ہے سر آدھا گھنٹہ پہلے جوائن کیا ہے آپ کی جو ہے آواز ہے وہ صحیح نہیں آرہی ہلو اسلام علیکم سر میں لگی ہے آج سر تھوڑی بہت لگی ہے سر لے جو جوائن کیا ہے سر لائٹ سر ہمار انٹرنیٹ نے پرابلم پوز کر رہا سر آتا ہے چلا جاتا ہے سر لائٹ نہیں تھی موسیقی موسیقی موسیقین موسیقی اللہ موسیقی tablet شکریہ 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 جی اہاں جی بلکل جو ہے وہ جو آپ کے کلاس ہوگی وہ مورننگ میں ہی ہوگی سر میری کلاسی ہوتی ہوتی ہے اس کے لئے کوئی اور رہے ہیں کیا ہے پٹا ٹو میشر جی سر 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 پٹا ٹو میشر 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 سر پٹا ٹو میشر